ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں ایک دفعہ پھر ذراتی لڑکا آپ کے خدمت میں حاضر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ آج آپ کو جو ہم انفرمیشن دینے جا رہے ہیں وہ ہے بند گوبی کیبیج کیوپر آپ کو انفرمیشن دے گئے کہ کیبیج کیسے طرح لگائی جاتی ہے اور اس سے کتنی پرڈکشن ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ سب کچھ جو آپ بند گوبی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو بند کو بھی والے کاشتکار جو ہیں جو یہ ویڈیو سرور دیکھیں یہ ہمارے دپارٹمنٹ کے اندر آٹھ اس طرح کے سکرین ہاؤسز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں سکرین ہاؤسز کے دو میجر بینیفٹ جو ایک تو ہے وہ ہے انسیکٹ جو ہے کھیڑے مکوڑوں کا جو حملہ ہے وہ بالکل ہی کم ہو جاتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایکسپیریمنٹ کے اندر جو ہم نے سیڈ پر ڈیوز کرنا ہے سیڈ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو وہ سیڈ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ بھی بڑی پیور ہوگی اس طرح کا سٹرکچر ہے اس کا اور آگے یہ جو ٹنل ہماری ہے اس ٹنل کے اندر ہم نے کیبج کی ڈیفرنٹ جو ہے ایکسیشنز وہ لگائی ہوئے ہیں اور کالی فلار ہے یہ ہماری کیبج لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں کیبج ورائیٹی کے اندر یونی فارمٹی دیکھیں پیورٹی دیکھیں یہ جو ڈیفرنٹ لائنز لگائی ہوئی ہیں جی علیہ حسن بھائی آپ نا ہمیں کیبج کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بند گوبی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی پرڈکشن ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں معلومات دیں یہ میرا سپریمنٹ لگا ہوا ہے کیبج کے بارے میں تو یہاں پہ ہم کی ورائیٹی ڈیویلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کیبج جو ہے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں وائٹامن سی اور وائٹامن کے اور زنگ کی مقدار جو ہے کافی اچھی کافی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں آئرن کی مقدار بھی اچھی ہوتی ہے کہ ہماری جو جسمانی جو ضروریات ہوتی ہیں آئرن کی وہ پوری ہوتی ہیں پر بتاتا جاؤں یہ ہماری جو فصل لگی ہوئی ہے یہ کیبج ہے اور اس میں جساں کسام کی ہماری جینو ٹائز ہیں کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے جسے ہم مطلب قسم کی ورائیٹی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ریٹ لگائی ہیں یہ ہم نے گرین بھی ہے اور چینیز کیبج ہے اس پر بلگائی ہیں اور یہ بتاتا جاؤں کہ چینیز کیبج ہے یہ دوسری کیبج جو عام ڈسین کیبج ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے اور اس کی جو فیشیز ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے اور یہ بتاتا جاؤں کہ ہم کیبج کی جو ہے وہ حیبیڈ ڈیویلیمنٹ کی طرف اگر جائیں تو ہماری اچھے سیٹ پڑیوچ ہوگا اور اس میں ہم ہم اسے رب کے سیڑوں سے محفوظ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سیڑ پرڈیوچ ہو وہ بلکل پیور ہو اور اس میں کچھ ایمپیوٹیز نہ آئے اور ہم جو فارمز کو سیڑ پروائیڈ کریں وہ بلکل پیور ہو جی علی بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنے ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بھی ہمیں بتایا اچھا علی بھائی ایک اور میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں جو یہ ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں ان کے ان کو آپ کیا جو ہے تجاویز دیں گے کہ وہ اپنی پیداوار کو اور بہتر بنا سکیں تاکہ ان کی پیداوار اچھی آ سکے اور مارکٹ کے اندر ان کو جو ہے ان کا ریٹ جو ہے فصل کا وہ مناسب اور اچھا مل جائے تو اس کے لیے آپ ہمیں بتا دیں کہ سٹارٹ سے لے کر سیڈ کا حصول کہاں سے ہے اس کی زمین کی تیاری کے بارے میں کچھ اور جو بھی آپ فردر ہمیں اس کے بارے میں تجاویز دینا چاہے دیلے بھائی میں بتاتا جاؤں کہ اس کی پروڈکسن اچھی لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو سیڈ لیں وہ اچھا ہو اور ہائیبرڈ سیڈ ہو اور دوسری ضروری بات کہ اس کی جو زمین کی تیاری ہے وہ بھی بالکل ہمیں ایک موطاب طریقے سے کرنی چاہیے اس میں ہمیں اس کی پہلے تو ہے کہ اچھے گہرہ حل چلا کے گلی ساری خادیاں ڈال کے اس کی زمین کی تیاری کریں پھر اگلا سیپ آتا ہے ہمیں اس کی پنیری لگانی ہوتی ہے جو پنیری ہے وہ وقت پر لگائیں وہ ہم جا کے لگائیں اکٹوبر میں اور میڈ آف نومبر تک لگا سکتے ہیں پنیری کے جب تیمپریچر ہوتا ہے تو جب پنیری چالیس دن کی ہو جائے تو ہمیں اسے ٹرانسپانٹ کرنا ہوتا ہے زمین پر جو فیلڈ پر کرنا ہوتا ہے تیس دن یا چالیس دن کے بعد نا ہمیں چالیس دن کے دن میں جب تیار ہو جائے آپ کی اچھی روز کو ٹرانسپانٹ کر لیں وقت پر ٹرانسپانٹ کریں گے آپ کے لئے بہتر ہوگا اور جس میں ضروری چیزوں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ اس کو وقت پر کاش کر لیں گے اور اس کو پانی اور اس کی خواد اور اس کے ساری چیزوں کا آپ اچھا کیا رکھیں گے تو آپ کی فصل بھی بہت اچھی ہوگی اور آپ کو منڈی پر جو اس کا ریڈ بھی ہے وہ بھی اچھا ملے گا یہ پانی بھی کم لیتی ہے اور اسی جو پروڈکشن وہ بھی ہمیں اچھی مل جاتی ہے اور ہم اچھے لاکھوں میں جو ہیں انڈ کر سکتے ہیں پر اکر میں اچھا اس کو لگانا اگر ہو تو ہم اس کو رجز میں لگائیں یا اس کو جو ہے اس کے لئے بیٹ بنائیں یا کس طرح آپ پسند کریں گے کہ اس کو کس طرح لگانا چاہیے سمپل ہم وٹوں کے اوپر اس کی کاشت کر دیں بہتر تو اس کو وٹوں میں کاشت کرنے ہیں اور اس کی پنیری لگانا ہے لیکن کچھ کسان حضرات جو ہیں وہ وٹے بنا کر اور ڈریکٹ سوئنگ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی وہ چھدرائی کرتے ہیں چھدرائی کر کے پھر وہ جو ہاں پر ناغیں ہوتے ہیں وہ وہاں پر لگا لیتے ہیں بہتر یہی ہے کہ ہم اگاؤ اور اس کی اتداد مکمل کرنے کے لیے ہمیں پنیری لگائیں تو بہتر ہے وہ سوئی کلی بھائی اس کی ہمیں نا ورائٹی کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ کون سوئی پیداوار کی حامل ہے اور ہمیں وہ لگانی چاہیے پھارمز پروڈکشن اچھی لینا جاتا ہے ہوسے چاہیے کہ ہائیبر لگائیں اور ہائیبر میں بھی جو آج کل جو پہ چل گیا وہ گرین رائز ہے گرین رائز کے نام سے ہائیبر آرہا وہ اچھی کر رہا ہے اور ہم بھی بہاں پہ ایک شیل پروڈکشن کر رہے ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہم دیکھیں گے تو ہماری جو فیلڈ ہے وہ جو سارا فیلڈ ہے وہ ایک یونی فارم سارا ہرہا ہوگا تو ہماری ایسی پروڈکشن ہے کہ یہ جو فلاور ہے ایک ہی ٹائم پہ پکیں ایک ہی ٹائم پہ جائیں اور مارکٹیبل سٹیج پہ آئیں کہ تاکہ جو فارمر ہے وہ اسے ہارویسٹ ایک ساتھ ان کو کر لے اور ان کو کوئی مشکل نہ آئے کہ کچھا ہوا ہے پکا ہے اور ابھی ایک چھوٹا ہے پہ بڑھا ہے کہ یونی فارم پہ ہم لا رہے ہیں کہ اس سیڈ پروڈکشن کے لیے کہ یونی فارم ہو اور فارم کے لیے آسانی ہو کہ وہ ایک ٹائم پہ ہی سارا ہارویسٹ کر لیے کسان بھائیو اور میرے سائنس دان دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل اکسیشن کے اندر کتنی یونی فارمٹی ہے یہ ایک ہی اکسیشن لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں اس کے پتوں کا سائز دیکھیں آپ جو بندگوبی کا بنچ لگا ہوا ہے آپ وہ دیکھ لیں کتنی یونی فارمٹی ہے جب کسی بھی فصل کے اندر یونی فارمٹی ہوگی جب سارے پودے ایک ہی طرح کے ہوں گے تب آپ جو ہے بہتر پیداوار جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ریڈ کیبیج ہے اسے پرپل کیبیج بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اور یہ زیادہ جو ہے سیلڈ میں یوز ہوتی ہے اور اچھی لگتی ہے سیلڈ میں یہ مارکٹ میں آج کل ٹرنڈ ہے کہ جو مارکٹ میں ہے اس کا سیلڈ میں بڑی کومن یوز ہو رہی ہے اور یہ علی بھائی یہ بتا دیں یہ تو یہ کومن جو ہے ہماری گرین جو کہلے کیبیج ہے جو تو وہ یوز ہو رہی ہے اس میں یہ چائنیز میں بھی یوز ہوتی ہیں چائنیز جو فوڈز ہیں وہاں پہ بھی یوز ہو رہی ہیں سیلڈ بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے باقی یہ ہے کہ یہ تو عام جو ہماری کیبیج ہے پاکستان کے اندر جو لگی جاتی ہے عام توتر یہ وہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یہی لگائی جاتی ہے نا جی پاکستان کے اندر یہی لگائی جاتی ہے جی پاکستان گرین کو پریفرنس لوگ کرتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ریڈ کی طرف بھی آنا چاہیے اس کی پرڈکشن بھی ٹھیک ہے اس کی پرڈکشن بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ جو کلاس ہیں کہلیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں وہ سیلڈ کے طور پر لیکن ہمارے زیادہ تر جو ہے یہ گرین جو ہے گرین کیبج وہ یوز ہوتی ہے گرین کیبج جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتی ہے بہت شکریہ علیہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک طرح کی کیبج مجھے نظر نہیں آرہی یہاں پہ الگ الگ ٹائپ کی کیبج ہے تو کیا ہم آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی کیبج ہے اور مارکٹ کے اندر کون سی زیادہ چل رہی ہے آپ تھوڑ سے بتا دیں یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ چانیز کیبج ہے یہ مارکٹ میں ایس سے سچ اویلبل نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ سوپر مارکٹ میں یہ اویلبل ہے سو یہ تھی ساری انفرمیشن جو بند گوپی کے مطلق تھی آج کا آپ کو میرا ویلوگ جو ہے وہ کیسا لگا آپ نے یہ ضرور بتانا ہے اور ساری انفرمیشن جو آج آپ کو لیتے ہیں سوالے سے